موسیقی پنجاب کی فیروشپور لوکسوا سیٹ پر سمی کرن لگاتر بدل رہے ہیں اکالی دل نے بادل پروار کے کسی صدس ہے کہ فیروشپور سے میدان میں آنے کی سمحامنا کو خارج کر دیا ہے دوسری طرف فیروشپور لوکسوا چیتر سے ایک درسن کانگریس نیتاؤ نے سنگٹی توکر شیر سنگھ گبایا کا ویروض کرنا شروع کر دیا ہے اس نیک ہٹنا کرم کے بعد فیروشپور لوکسوا چیتر کی استیتی کافی روچک ہو گئی ہے شیر سنگھ گبایا کا ویروض کرنے والوں میں پنجاب کے کھیل منتری رانا گرمیت سوڈی پنجاب کانگریس کے بدھی جیوی پرکوش کے پردان انیس سیڈانا پورو منتری خانس راج جوشن فاجل کا کے پورو ویدھائک ڈاکٹر مہندر رینوہ مکسر سے بھائی راہول سنگھ اور گدڑوا کے ویدھائک راجہ وڈنگ پرمک ہیں ان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ شیر سنگھ گبایا نے پچھلے بیس سالوں میں ویدھائک اور سانسد رہتے ہوئے کانگریس کے انیک کاریکرتاؤں کے کلاف ٹھوٹے مقدمے درج کروائے ہیں آج وہ کاریکرتا کسی بھی صورت میں شیر سنگھ کا سمرتن کرنے کو تیار نہیں ہوں گے کانگریس نیتاؤں دوارہ شیر سنگھ گبایا پر نکارہ ہونے کے اروب بھی لگائے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بطور سانسد شیر سنگھ گبایا علاقے کے پیکاس کے لیے کوئی بڑی جوجنہ شروع نہیں کروا پائے ہیں شیر سنگھ گبایا کا ویدھائک کرنے والے نیتاؤں میں سے رانا گرمیت سوڈی، انیس سیڈانا اور بھائی راہول سنگھ نے ویدھائک سے کانگریس کی ٹکٹ پر دعوی جتایا ہے رانا سوڈی نے پچھلے چناب میں بھی کانگریس کی ٹکٹ پر اپنا حق جتایا تھا رانا سوڈی پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کے کافی قریب ہیں انیس سیڈانا بھی فیروشپور کی راجنیتی کے پرانے کھلاڑی ہیں سیڈانا صاف چھوی کے مالک ہیں اور سمار سیوہ کے کاریوں میں آگے رہتے ہیں بھائی راہول سنگھ مکشر کے پرتشت بھائی کے پروار کے ہی ویراست کے وارث ہے ادھان سوڈی چناب سے پہلے راہول سنگھ کا پروار اقالی دل چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو گیا تھا راہول سنگھ کے پتہ بھائی ہر نرپال سنگھ کوکو مکشر جلے کی راجنیتی کی جانے پیچانے چہرے ہیں اقالی سرکار کے دوران راہول سنگھ پنجاب لوگ سوہ آئیوگ کے صدستے بھی رہ چکے ہیں انیس سیڈانا نے کہا کہ آپ سی فوٹ کے چلتے فیروزپور سے پچیس سالوں سے کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے انیس سیڈانا نے فیروزپور جلے میں رائے سکھ برادری کی بہو سنکھیا کے دعوے کو بھی جھوٹ بتایا انیس سیڈانا کے انصار فیروزپور چیتر میں چونتی پرتیشت تندو چوبیس پرتیشت جٹسک اور سولہ پرتیشت انیہ پچھڑی جاتیوں کے مد آتا ہیں انیس سیڈانا نے دعویٰ کیا کہ فیروزپور میں رائے سکھ مد آتاوں کی آبادی صرف چودہ پرتیشت ہے انیس سیڈانا نے بتایا کہ شیر سنگھ بایا کو ٹکٹ نہ دینے کی مانگ کو لے کر ان کی مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ اور سکریننگ کمیٹی کے چیئرمن کیسی وینو گپال سے ملاقات ہو چکی ہے انیس سیڈانا نے یہ بھی بتایا کہ ٹکٹ کے تینوں دعوے داروں میں یہ بھی سمجھ بن چکی ہے کہ کسی کو بھی ٹکٹ ملنے پر آپس میں سیوک کیا جائے گا شیر سنگھ بایا کو نئی دلی میں داخل گاندی کی مجودگی میں کانگرش میں شامل کیا گیا تھا اس سمیں پنجاب کانگرش کے پردان سنیل جاکھڑ نے کہا تھا کہ گوبایا بینا شرط پارٹی میں شامل ہوئے ہیں شیر سنگھ بایا نے کانگرش کی اور سے فیروزپور سے ٹکٹ ملنے کی امید جتائی تھی بیش شیر سنگھ بایا ہر حال میں فیروزپور سے چنام لڑنے کی گوشنا بھی کر چکے ہیں ٹکسالی آقالی دل دورہ بھی گوبایا پر ڈورے ڈال لے جا رہے ہیں ہدھر حضرت سیمرتکور بادل کے فیروزپور سے چنامنا لڑنے کی صورت میں جنمیجہ سنگھ سیکھو کو آقالی دل کا ٹکٹ ملنے کی سمحابنہ پرکٹ کی جا رہی ہے جنمیجہ سنگھ انیس سو ستان میں اور دو جھر دو میں فیروزپور چھامنی سے بدھائک چونے گئے تھے انیس سو ستان میں میں پرکاس سنگھ بادل کی سرکار کے سمیں جنمیجہ سنگھ سیکھو منتری بھی رہے ہیں اس کے علاوہ فیروزپور سے تین بار سانسدرے دیونگت جورہ سنگھ مان کے بیٹوں نونی مان اور بوبی مان کو بھی اقالی دل کا ٹکٹ ملنے کی سمحابنہ پرکٹ کی جا رہی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد